بسم اللہ الرحمن الرحیم تیز سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار نیچر اور اسم آزم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تیز سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم آزم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی آپ کے اندازے بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ تی نام کے افراد کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکابٹے یا نکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کی حضور ان کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی اور اگر تی نام والوں کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا انہیں حل نہیں مل رہا تو وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے پون نمبرز پر رابطہ کر کے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ایسے لوگ جن کا نام تی سے شروع ہوتا ہے وہ قدرتی طور پر مضبوط ارادوں کے مالک ہوتے ہیں ان پر اللہ پاکی خصوصی رحمت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جب کسی فیلڈ میں نکل جاتے ہیں تو انہیں ضرور کامیابی ملتی ہے یہ اپنا ہر کام پرفیکٹ طریقے سے کرتے ہیں اور ان کا یہی ٹیلنٹ انہیں ترقی کے مدان میں بہت آگے لے جاتا ہے یہ ٹیلنٹ ہر ٹی نام کے فرد میں پایا جاتا ہے مگر اس کا ٹھیک طریقے سے استعمال سب کو کرنا نہیں آتا کیونکہ ان میں سے بعض اپنے ارادوں کی مضبوطی کو بروکار نہیں لاتے اس لئے ان کو نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے زیادہ تر اپنی عزت نفس کو لے کے حساس ہوتے ہیں اس لئے کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے لیکن ان میں سے بعض اس بات کا علم ہونے کے باوجود دوسروں کی باتوں میں دخل اندازی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اکثر زلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ان میں سے زیادہ تر اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں اس لئے بعض اوقات لوگ انہیں گمڈی سمجھ لیتے ہیں تین عام کے زیادہ تر لوگوں میں دھولی شخصیت کا انصر بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں ہنس مک سمجھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اپنے ارد کرد کا محول بہت کچھ گوار بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اتنی ہسی مزاق کرتے ہیں کہ اس وقت ان کا ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو ملتا ہے اور کبھی کبھی ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے بات کرنے سے پہلے لوگ ان کے رسپونس کا سوچتے ہیں کہ ان کا رییکشن کیسا ہوگا تین عام کے زیادہ تر لوگ پیار کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں اور اپنے دل کی بات کا اظہار جلدی نہیں کرتے لیکن جس کو اپنا ہم سفر بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ انتہائی مخلص ہو کر چلتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو دوسروں سے کھل کر بات کرتے ہیں تین عام کے لوگ غصے کے تھوڑے تیز ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو کی حالات کے مطابق بعض اوقات درگزر کر جاتے ہیں تین عام کے زیادہ تر لوگوں میں ایک کمال کی خوبی یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ زیادہ عرصے تک بے وجہ بیکار نہیں بیٹھے رہتے یہ لوگ خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنا پسند کرتے ہیں یہ خوبی ہوتی تو سب تین عام والے لوگوں میں ہیں مگر ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی اسی خوبصورت عادت کو اپنے اندر ہی دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہی بات ان کے لیے مالی مسائل کی وجہ بنتی ہے ان میں سے زیادہ تر کی عادت چیزوں کو لے کر بہت متجسس ہونا ہے اس لیے یہ لوگ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھ لیں تو اس کے بارے میں جانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر یہ عادت تین عام کے سب لوگوں میں نہیں پائی جاتی کیونکہ ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو دوسروں کی باتوں کو لے کر زیادہ دہان نہیں دیتے ان میں سے زیادہ تر اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں اور تمام رشتوں کو عزت اور عدب سے جھک کرنی باتے ہیں مگر ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو ہر جگہ اپنی بات منوانے کی سوچ رکھتے ہیں کہ ان سے جڑا ہر رشتہ ان کے ماں تحت رہے ان کے یہی عادت ان کے اکثر مسائل کی وجہ بنتی ہیں لہذا اگر تین عام کے لوگ اپنی شخصیت میں نکھار لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ان کی عزت و قدر کی جائے تو روزانہ یہ اسمیعظم یا مقصدو دو سو نو مرتبہ پڑھیں ناظرین یہ تھا تین کے لوگوں کی شخصیت کے بارے میں ہمارا مقتصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کسی بھی انسان کے نام کے پہلے حرف کی نیچر کردار اور اسمیعظم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کی ہوم پیچ پر لگے سرچ آئیکن پر کلک کر کے مطلوبہ نام کا پہلا حرف لکر اینٹر کریں تو آپ کی مطلوبہ ویڈیو سامنے آ جائے گی شکریہ اللہ حافظ